وَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عدنان وڑیچ پروگرام قرآن سے رہانی علاج میں آج ہم قائل صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب میں کسی زندہ انسان کو مردہ دیکھا جائے تو اس کی کیا تبیر ہوگی اسلام علیکم قائل صاحب واریکم اسلام ورحمت اللہ جی قائل صاحب الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام ورحمت اللہ عنہ وحبات عدنان بھئی اس میں مختلف تعبیریں ہوتی ہیں کوئی انسان اپنے والدین کو فوت دیکھتا ہے حالانکہ وہ حیات ہوتے ہیں یا کسی دوست احباب کو دیکھتا ہے تو اس کی اور تعبیر ہوتی ہے کسی زندہ کو مردہ دیکھنا مردہ کو زندہ دیکھنا مطلب ہر تعبیر کا تعلق جو ہے نا وہ اس کی مطلب خواب پہ لگتا ہے مثلا بظاہر جس بندے کو خواب آئی ہے تو اس کو اس لحاظ سے تعبیر بتائی جائے گی ابھی جیسے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے عزیز و کارب کو کسی دوست احباب کو فوت ہویا دیکھ رہا ہے وہ اس پر رو رہا ہے یا پریشان ہے تو اس میں اس کی تعبیر اس طرف اشارہ ہوتی ہے کہ یہ اس کی اس کو اللہ تعالی صحت دیں گے اس کو اللہ تعالی امن والی زندگی دیں گے اور تمہیں اس سے امن ملے گا یعنی یہ بندہ رو رہا ہے رونا رحمت اور امن کی علامت ہوتی ہے جو ایک غم کا رونا ہوتا ہے پھر اسی طرح کسی بندے کو جو ہے وہ زندہ بندے کو مردہ دیکھنا اس کی ایک تعبیر اس طرف بھی جاتی ہے کہ اس کی عبادت میں کمی ہے یا مثلا انسان خود کو دیکھتا ہے مثلا خود کو فوت ہوا ہوا دیکھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمائے یعنی جو بندہ ذکر کرنے والا ہے اور جو نہ ذکر کرنے والا اس کی مثال دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے یعنی یہاں پر مردہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس بندے کے لئے جو ذکر نہیں کرتا تو اس لئے یعنی جو بندہ ذکر سے محروم ہوتا ہے عبادت سے دور ہو جاتا ہے یا کوئی خاص عمل جو کرتا تھا یا کرتا ہے مطلب کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے اس کو یہ اشارہ دیا جاتا ہے تو یہ خواب اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا کوئی عمل دیکھے کہ کیا میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں چھوڑ دیا یا اس بندے نے جس کے بارے میں آیا خواب کسی کو دیکھا ہے اس نے تو نہیں ایسا کوئی عمل چھوڑ دیا تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح انسان خود کو بھی مردہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے عمال کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اپنے معاملات کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں چھوڑ دیا میں کوئی نیکی کر رہا تھا وہ تو نہیں چھوڑ دیا میں کوئی ذکر کر رہا تھا وہ تو نہیں چھوڑ دیا یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہے وہ چلتا رہے اللہ کو پسند ہے بلکل وہ کبھی کبھی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں احب العمال لاللہ وائنک اللہ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو جس پر ہمیشہ کی کی جائے اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کی والا عمل پسند ہے وائنک اللہ چھے تھوڑا ہی کر لو یعنی عمل وہ پسند ہے اللہ کو جس پر ہمیشہ ہی ہو چاہے آپ تھوڑا کر لیں جو سے ریٹین میں کیا جائے ڈیلی بیسیز پر کیا جائے اس لیے فرمایا نا کہ ایک دن میں قرآن پاک نہ پڑھو کم از کم تین دن میں پڑھو کیا مقصد تھا ایک دن میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا یہ ایک دن میں یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بندہ تھک جائے گا اس طرح دھیان سے پڑھ نہیں پائے گا دھیان سے نہیں پڑھ پائے گا تھک جائے گا ایک دن پورا پڑھ لے گا دوسرے دن اس کا دیلی نہیں کرے گا تو یہ انسان کی نیچر میں ہے تو اس لیے بتایا گیا کہ لیمٹ میں رہ کے کام کرو روزانہ کرو روزانہ کرو گے اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اس لیے جو بندہ خود کو اس طرح کا دیکھتا ہے تو اس کو اپنے عمال معاملات کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے میرے اندر کیا چیز ہے جو مطلب میں نے چھوڑتی ہے جس کو دوبارہ بہتر کرنا چاہیے پھر اسی طرح انسان اپنے گھر والوں کو فوت چھتا دیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ لمبی دگی کے طرف اشارہ ہوتا ہے یہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی جیسے کہ کسی بندے کو بندہ دیکھ لیتا ہے فوت ہوا ہمارے پاس بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں بہت جی پریشان ہوں میں ایسا خواب دیکھ لیا ہے میں بتا نہیں سکتا ہے کیا خواب ہے جی میں نے جی فلاغ فوت ہوا دیکھا ہے تو بھئی اس کی تعبیر کی طرف آؤ نہ خود تعبیریں لگا کے نہ بیٹھ جاؤ پھر اسی طرح انسان مردہ کو زندہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو انسان یہ اکثر لوگ اس سے بہت پریشان ہیں وہ جی مجھے تو خواب میں مردے نظر آتے ہیں کیا کہتے ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مردہ کو زندہ دیکھنا اس کو کوئی نیکی کرتے دیکھنا اس کو کوئی کام کرتے دیکھنا یہ تو اچھائی کی طرف اشارہ ہے بلکل یہ تو آپ اگر اس کے لئے کوئی عمل کر رہے ہیں وہ اس کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے زندہ مردہ مردہ کو اگر آپ زندہ دیکھتے ہیں حیات دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل اس کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہوں ممکن ہے اس کا اشارہ اس طرف بھی تعبیر لگتی ہے کہ جو کوئی اس کا رشتہ دار اگر مثلا آپ کسی ساتھ رشتہ دار کو دیکھتے ہیں جو حیات ہے تو اس کا طرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی اس کا رشتہ دار بہن بھائی یا کوئی بھی اس کے لئے کر رہا ہے عمل اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمارے اس کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں اس کو جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ جی بس جی کیا بتائیں آپ کو خواب تو ایسے برے آتے ہیں کیا آتے ہیں مردے نظر آتے ہیں ارے بھائی اس کی تعبیر پر آئیں صحیح بات تعبیر کیا ہے فوت شدہ کو زندہ دیکھنا ہاں اگر کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو وہ اور طرف تعبیر چلی جاتی ہے اور اگر آپ نے کچھ دیا ہے وہ اور چیز ہے یہ ایک لمبی بحث ہے کہ یہ اسی پر ایک ٹوپک ہے ایک پورا ٹائم چاہیے ایک پروگرام کہ وہ مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر کس طرف جاتی ہے اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کی تعبیر کس طرف جاتی ہے اگر آپ نے دے دی ہے تو اس کی تعبیر کس طرف جاتی ہے یعنی فوت شدہ کو ویسے دیکھنا اور چیز ہے کام کرتے عبادت کرتے نکی کرتے خوش پریشان یہ ایک ہر چیز کی ایک علاق تعبیر ہے تو فوت شدہ بندے کو ویسے میں نورمل ہی آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں فوت شدہ بندہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پریشان نہ ہوں وہ کوئی اپنے روز مرہ کے کام کر رہا ہے اشار ہے نیک عامل اگر آپ نے اس کے لئے کی ہیں تو اس کی جو ہے وہ قبولیقی طرف اشار ہے پھر اسی طرح اگر فوت شدہ آپ کو کچھ دے رہا ہے تو یہ بھی پریشانی والی بات نہیں ہے ہاں یہ پریشانی والی بات نہیں ہے اللہ آپ کو خیر سے نوازے نہیں وہ کوئی پھل دے رہا ہے کوئی پیسے دے رہا ہے کوئی کھانے کی چیز دے رہا ہے تو یہ تو جو ہے وہ کامیابی کی طرف اشارہ ہے خوشی ملنے کی طرف اشارہ ہے ہاں اگر کچھ لے رہا ہے اور آپ نے دے دیا ہے پھر جو ہے وہ خواب کی طبیعی دوسری طرف جاتی ہے اس کے لئے آپ کو صدقہ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو خواب کا اثر ظاہر کرنا ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے باقی سارے خواب تو برے نہیں ہیں تو اس لئے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہاں فوت شدہ بندے کو بندہ تخلیف میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تخلیف میں ہے رو رہا ہے پریشان ہے پانی دے دو مجھے کوئی چیز مانگ رہا ہے یہ یعنی کہ اس کے لئے بہتر نہیں ہے فوت شدہ کے لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے چاہیے کہ آپ کو صدقہ کریں غصے میں ہے دیکھتے ہیں نا لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ابھی مطلب جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کون کون سے خواب عمومت جو عام لوگوں کی روٹین میں آتے ہیں یا لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو ہم قبر کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ فوت شدہ بندے کو دیکھا جی وہ غصے میں ہے تو اس کی تعبیر پہلے ہی تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ دیکھا کس کو ہے فوت شدہ ہونے والا کون ہے والد ہے بائی ہے کزن ہے دوست ہے اس لحاظ سے تعبیر لگائی جائے گی باقی فرض کریں کہ باپ ہے ٹھیک ہے باپ کو دیکھا ہے چچا کو دیکھا ہے غصے میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مطلب اس کے بارے میں اس کے دیکھا جائے کہ اس کی وراست میں برابر کی تقسیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں آرہا یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے سمجھ نہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ رستہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے یہ رستہ تمہارے لئے صحیح ہے تو اس لئے پریشانی والی بات نہیں ہوتی خواب کی تعبیر اس بندے سے کروانے چاہیے جس کو علم ہو خود تعبیر نہیں کرنے چاہیے مثلا ان خواب میں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے فوت شدہ کو زندہ اور زندہ کو فوت شدہ دیکھنا ان کی اچھی تعبیریں بھی ہیں بری بھی ہیں تو لہٰذا پریشان ہونے زیادہ اچھی تعبیریں ہیں ان کی تو اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تعبیر کروائیں اگر بری تعبیر ہے تو اس کا سزائز کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظ فرمائے گا انشاءاللہ تو اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ کریں صاحب زی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ بہترین ستکہ جاریاں حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج